بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم incremental اور decremental operators کے بارے میں پڑیں گے کہ incremental operator کیا ہوتا ہے اور decremental operator کیا ہوتا ہے incremental word جو ہے وہ نکلا ہے increase سے اور decremental word نکلا ہے decrease سے تو یہ basically اسی طرح کی increase اور decreasing کا ہی کام کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کے سیمبلز دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح کے اپریٹرز ہیں اور ان کے سیمبلز کے ہیں انکریمنٹل اپریٹر کا سیمبل ہے پلس پلس اور ڈکریمنٹل اپریٹر کا سیمبل ہے مائنس مائنس اب یہ کام کیا کرتے ہیں let's suppose آپ نے ایک ویریبل بنایا ہے جس کو آپ نام دے دیتے ہو x کا اور اس کے اندر کوئی بھی ویلیو رکھ دیتے ہو let's suppose آپ نے ویلیو رکھی ہے 45 اب آپ اس کے اندر one add کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کس طرح سے add کرو گے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ x is equal to x plus 1 کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ x کی جو بھی previous value ہوگی اس کے اندر one add ہوگا اور وہ دوبارہ سے x کے اندر save ہو جائے گا اگر ہم اس کو run کریں تو اس کا جو output آئے گا وہ ہمارے پاس 46 آئے گا ہم x کو run کرتے ہیں اس کا ہمارے پاس output 46 آ جائے گا یہ دیکھیں 46 ہمارے پاس جس کا output آگیا لیکن چونکہ ہمیں یہاں اس طرح کی statements کی آگے بہت زیادہ ضرورت پڑے گی تو اس کے لئے c++ میں ایک ایک ایسا operator بنا ہوا ہے جس کو ہم use کرتے ہیں اور جس سے ہم اس کے اندر plus one add کر سکتے ہیں اس کے لئے وہ operator کو ہم کہتے ہیں یہ incremental اور decremental operators تو ان کو use کرنے کے لئے ہم x++ لکھتے ہیں x++ بھی وہی کام کرتا ہے جو x is equal to x plus one کرتا ہے جب آپ x++ لکھتے ہیں تو اس کے اندر x کی value کے اندر one add ہو جاتا ہے اگر میں اس کو run کروں تو یہ دوبارہ سے 46 display کروائے گا تو یہ دیکھیں 46 آپ اس کو جتنی دفعہ مرضی چاہیں x اس طرح سے لکھ سکتے ہیں وہ ہمیشہ اس کی previous value کے اندر one add کرتا جائے گا سب سے پہلے یہ code run ہوگا تو x کی value 46 ہو جائے گی اس پہ 47 ہو جائے گی اس پہ 48 ہو جائے گی تو اگر ہم اس کا final output دیکھیں تو وہ ہمارے پاس 48 آئے گا اسی طرح سے decremental operators ہوتے ہیں incremental operators one add کرتے ہیں اور decremental operators one minus کرتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم ان سب کو minus minus کر کے دیکھیں تو ہر line x میں سے ایک جو letter ہے وہ minus کر دے گی ایک value minus کر دے گی سب سے پہلے یہ line 45 میں سے one نکالیں گے تو 44 اس میں سے یہ 43 کر دے گی اور یہ x کی value کو 42 کر دے گی تو اگر ہم اس کو run کر کے دیکھیں تو ہمارے پاس یہ دیکھیں 42 answer آگیا تو یہ تھے incremental اور decremental operators کے ان کے ذریعے ہم کس طرح سے x کی previous value یا کسی بھی variable کی values کے اندر یا one add کر سکتے ہیں یا subtract کر سکتے ہیں thank you for watching اللہ حافظ